دوستو جانگیر کے مقبرہ میں موجود ان تین درختوں کو ڈبلیو ٹریز کہتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان درختوں کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے مجھے تو یہ افواہ لگتی ہے اور یہ نام اسی دور میں لکھوائے گئے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے چار سے پانچ سو سال پرانا ہے دوستو جب ہم قبر کے تعویز کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فرش نہایت دیدہ زیب ہے اور چھت درو دیوار نہایت خوبصورت اور آلہ درجے کے ہیں اور یہ وہ کام ہے جو دنیا بھر میں کہیں اور موجود نہیں ہیں یہاں پر موجود آرٹ ورک ہنر مندی کی آلہ ترین مثال ہے رنگوں کا ایک حسین امتزاج ہے جسے بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے چھت نہایت خوبصورت نظر آتی ہے ساڑھے تین سو سال پہلے اس طرح کے رنگ بنانے کہ جن کی آب و تاب آج بھی پھیکی نہ پڑی ہو ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں ایسا نایاب کام میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ دیکھا ہو فن تعمیرات کا یہ عظیم شاکار لاہور میں شہدرہ کے مقام پر موجود ہے دوستو اس چیمر میں داخلے سے پہلے سنگ مرمر کی یہ جالی آنکھوں کو بہت بھلی لگتی ہے آپ خود کو بادشاہوں کے اسی دور میں محسوس کرتے ہیں فرش پر نظر پڑتی ہے تو اقل میوے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا مشکل اور شاندار کام کیوں کر ممکن ہے یہاں آ کر مغلوں کی حصے جمالیات کی داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے اور حیران کن بات یہ ہے کہ تھنڈی ہوا کے جھونکے آپ کا استقبال کرتے ہیں جب آپ اس عادل بادشاہ کے مقبرہ میں داخل ہوتے ہیں درو دیوار سنگ مرمر کے ہے اور سنگ سفید سے بنی ہوئی یہ قبر جس پر لالو یاکوت جڑے ہوئے ہیں آج بھی دنیا بھر میں موجود بادشاہوں کی قبروں میں سے سب سے زیادہ مہنگی قبر ہے خاص طور پر اس پر کیا گیا آرٹ ورک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے موٹی دیواروں اور پتھروں کی وجہ سے یہاں گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا اس کی دیواروں پر کیا گیا کام پچی کاری مینہ کاری اور دیگر آرٹ ورک ہے جو آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے مگر اس کی خوبصورتی آپ صرف اس وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمیں ہر صورت اپنے ان قومی تاریخی احساسوں کو بچانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھ سکیں اور محضوظ ہو سکیں اور جان سکیں کہ ہم سے پہلے والے لوگ کیسے تھے ان کا طرز تعمیر کیا تھا اور آرٹ سے ان کو کتنا لگاؤ تھا اب میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ ورک شاپ جہاں ہمارے آرکالوجی کے ادارے اور والد سٹی لاہور مل کر اس کی بحالی کا کام کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آرکالوجی ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر کچھ تحریر بھی لکھی اور تصویریں بھی لگائی ہیں اٹھارہ سو ترتالیس میں ایک سلاب آئی تھا اور اس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں آئی تھا یہ دیکھئے یہ مین گیٹ یہاں پر پانی ایسے کھڑا تھا جہاں سے میں داخل ہوا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ آسیف جا کا مقبرہ ایسے ڈوبا ہوا تھا شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ ایسے یہاں پر پانی کھڑا تھا اور یہ دیکھئے یہ بات کی تصویریں جب شہزادہ چارلس آئے تھے یہاں پر تو اس وقت اس کو ایسے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یہ دیکھئے اور اس طرح بھی تصویریں یہ بیفور پہلے کی تصویریں کیسے تھا یہ اس طرح سے تباہی لگی بھی تھی اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کام کیا گیا یہاں یہ چیزیں سب کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو ریسٹور کیسے کیا گیا اور یہ وہ پتھر ہے جس کے سیمپل ہیں یہاں پر یہ پتھر یہاں پر رکھے گئے ہیں جو اس کی تعمیرات میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ جو بھی لوگ آئیں وہ یہ جان سکے ہیں دیکھیں جب اس کی تظیم وائرائش ہو رہی تھی تو اس دور کی یہ تصویریں ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کام بہت کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ جیسوں کو اپنے اداروں سے ہمیشہ شکایات ہی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اس فرش کو بنایا گیا جہاں سے ہم گزر کے آتے ہیں یہ مزدور محنت کش کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھئے سنگے مرمر لگایا جا رہا ہے اور پھر جب یہ تیار ہو جاتا ہے پہلے یہ ہے اور بعد میں یہ ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تعمیرات جب کی گئیں پہلے یہ تھا یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کتنا فرق ہے تو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے احساسوں کی ایسے ہی خدمت بھی کریں گے اور دیکھ بھال بھی کریں گے دوستو اس مقبرے میں اتنی خوبصورت آرچیز بنائی گئی ہے ابھی اس کو اوپر سے سفید پینٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا کام جا رہی ہے لیکن جب یہ تیار ہو جائیں گی تو بہت خوبصورت لگیں گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ اس کے بہار کا منظر ہے جب ہم بہار نکلتے ہیں تو یہ ایسے دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا منار اور بہار کا منظر کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے اوہ چمکتا ہوا سورج دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے منار لیکن میں نے کوشش کی دو چار افسران کو کال بھی کی شاہی قلعہ میں اجازت کے لیے لاشاری صاحب نے مجھے اجازت دے دی تھی بار بار اچھا نہیں لگتا کہ میں افسران کو کال کروں لیکن یہ منار میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اجازت نہیں دی گئی دوستو دنیا میں میں جہاں بھی جاتا ہوں میں انیس موالک میں گیا مجھے کہیں اجازت کی ضرورت دیکھتے ہیں پوری دنیا میں لیکن جہاں ٹکن نہ بھی ہو وہاں پر بھی اجازت دے دیتے ہیں وہ لوگ اور روکتے نہیں ہیں حالانکہ میں شکل سے ان کو ایشین لگتا ہوں لیکن یہاں میں نے کوشش کی ہے مناروں پر جانے کی اور دو چار افسران کو کال بھی کی لیکن مجھے اجازت نہیں مل سکی تو میں اس لیے آپ کو یہ منار نہیں دکھا سکوں گا اور سنا یہ ہے کہ ان چار مناروں پر چڑھ کر جب آپ بادشاہی مسجد کے منار دیکھتے ہیں تو وہ تین نظر آتے ہیں اور جب آپ بادشاہی مسجد کے مناروں پر چڑھ کے مقبرے کے مناروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی تین نظر آتے ہیں ایک منار دوسرے منار کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اجازت نہیں ملی اور میرا مقصد صرف پاکستان میں جو موجود ہمارے اساسیں ہیں تاریخی اساسیں ان کو پرموٹ کرنا ہے اور میں یہ ڈیوٹی کرتا رہوں گا اور میں دستک بھی دیتا رہوں گا کہ کہیں ہوں صرف کلچر کا آٹ کا ہی سفیر نہیں ہوں بلکہ اپنے ان تاریخی اساسوں کا بھی سفیر ہوں دوستو شہنشہ جھانگیر کے مقبرے میں یہ بڑا ایک خوبصورت درخت ہے یہ دیکھیں تین درخت ایک ہی جگہ پہ اگے میں ہیں اور یہ وہ دروازہ جس سے میں داخل ہوا تھا اس کی حالت یہ ہے دوستو ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی کو فلم ہے دھمال اس میں بتایا گیا کہ یہ تین درخت جو ہے اس کو ڈبلیو ٹری کہتے ہیں اس کے جڑوں میں خزانہ چھپاوا ہے اور کچھ سادلوں لوگ یہاں آ کر کھدائی بھی کر چکے ہیں اور ان زامیاں کو وقت ڈال دیتے ہیں اور یہ تینوں درخت مقبرے جہانگیر کے آہتہ میں موجود ہیں دوستو اس مقبرے کے آہتے کے اندر یہ ایک درخت ہے ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ پرانے دور کے اس کی مسواکے استعمال کرتے تھے لیکن اس درخت پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب کام ہے یہ دیکھیں میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر بادشاہوں کے نام لکھے میں اور اوپر تک لکھے میں یہ دیکھیں اور یہ اس دور میں کسی بڑے ماہر سے لکھوائے گئے نام ہیں جو بادشاہوں کے بھی ہیں ملکاؤں کے بھی ہیں اور یہ اوپر تک لکھے میں ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے اوپر نام لکھے گئے ہیں اور یہ پڑے بھی جا رہے ہیں اور یہ نام اسی دور میں لکھوائے گئے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے چار سے پانچ سو سال پرانا ہے اوپر تک نام لکھے میں یہ دیکھیں میں سے زیادہ کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس پر نام کندہ ہیں جی یہ دیکھیں اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں بچپن سے یہاں پر آ رہا ہوں لیکن یہ جو نام لکھے میں ہیں اس درخت کے اوپر یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور میرے لئے بڑی اچمبے کی بات ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ نام اوپر تک لکھے میں ہیں اور یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے جی اور جن صاحب نے مجھے بتایا یہ دیکھیں یہ نام کندہ ہیں اس کے اوپر واہ جی واہ یہ نام لکھے میں ہیں جو کہ پڑے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھئے کیا بات ہے جی درخت کے اوپر اس دور کے نام لکھے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جو بھی یہاں ہوتے تھے وہ اس کی مسواقے استعمال کیا کرتے تھے اور یہ نام ہم جب بھی آپ یہاں آئیں جہانگیر کے مقبرے میں اس درخت کے تنے کے اوپر آپ یہ نام آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کیونکہ دھوپ کا انگل ایسا ہے شاڑ لینے میں پرولم ہو رہی ہے لیکن یہ نام یہاں پر کندہ ہے اور پڑے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھئے واہ جی واہ یہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے جی میں نے دوستو بڑا عجیب و غریب درخت ہے یہ شینچہ جہانگیر کے مقبرے میں آپ جب بھی آئے یہ دیکھیں یہ اوپر تک لکھے ہوئے نام ہے یہ دیکھیں یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں اور مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر اس تنے پر نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ آتہ مقبرہ جہانگیری کے اندر یہ موجود ہے یہ درخت یہ دیکھیں یہ اس کا تنہ ہے اور یہ وہ ڈبلیو والا درخت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے دوستو جب اس دروازے سے باہر نکلتے تو این اس دروازے کے سامنے وہ سامنے عاصف جہا کے مقبرے کا دروازہ ہے میں نے آپ کو جہانگیر کا مقبرہ اور اس سے ملکہ وہ حصے دکھائے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے میں نے آپ کو اکبر کی سرائے بھی دکھائی جو کہ مقبرہ جہانگیر کا ہی ایک حصہ ہے میں نے آپ کو وہ امیگریشن آفیس بھی دکھایا جہاں پر کافلے آتے تھے رکتے تھے اور پروانہ لے کر مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے آپ کی رائے کا انظار رہے گا مجھے دیجئے اجازت جہانگیر کے اس عظیم شان مقبرے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ